اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی اکیڈمی تو فرنڈز آج ہم اپنی جینگو ٹوٹوریل سیریز کے اندر ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہیں ہم نے اپنے پریویس ویڈیو کے اندر دیکھا تھا کہ ہم کس طریقے سے ایشٹی ایمل ٹیمپلیٹ کو رینڈر کروا سکتے ہیں اپنے ویوز والے فنکشن کے اندر آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے اسی ویوز فنکشن کے مدد سے ہم اپنے جو ٹیمپلیٹ کو رینڈر کروا رہے تھے اسے ڈیٹا کس طریقے سے پاس کر سکتے ہیں تو فرنڈز آئیے بگر ٹیم ویسٹ کی ہوئے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سسکرم نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے چینل کو سسکرم کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا تو فرنڈز آئیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنڈز آج کی ویڈیو میں بھی ہم وہی پروجیکٹ use کرنے والے ہیں جو ہم نے اپنے پریویس ویڈیو کے اندر use کیا تھا تو سب سے پہلے میں آپ کو سب پریویس ویڈیو کا ایک recap دیتا چلوں کہ ہم نے پریویس ویڈیو کے اندر کیا کیا تھا پریویس ویڈیو کے اندر سب سے پہلے تو ہم نے ہم پر جو ہمارا پروجیکٹ والی ڈیریکٹری اس کے اندر ہم نے ایک نیو فولڈر کریٹ کیا تھا ٹیمپلیٹس کے نیم سے اور اسی ٹیمپلیٹس کے نیم سے جو ہمارا فولڈر تھا اس کے اندر ہم نے دو ایش ٹی ایمل کی فائل کریٹ کی تھی ایک تھی بیس ڈوٹ ایمل دوسی تھی about ڈوٹ ایمل اور اسی طریقے سے ہم نے آپ پر کیا کیا تھا جو ہمارا url تھے وہ تو بالکل سیم تھے لیکن ہم نے آپ پر urls.py کے اندر ایک چھوٹی سی چینجنگ کی تھی کہ جو ہمارا ہوم والا url تھا اس کو ہم نے سیمپل جو ہمارا ہوم کا لنک تھا اسے پاس کر دیا تھا اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کا url ایمٹی رکھا تھا جب بھی ہم اپنے پروجیکٹ کو اپن کرتے تھے تو ہمارا ہوم پیج ڈیسپلی ہوتا تھا اسی طریقے سے ہمارے پر جو ہمارا ویوز تھا یا فنکشن تھا ہم نے اس کے اندر کیا کیا تھا return render کروایا تھا ہم پہلے کرواتے تھے اسٹیٹی پر response لیکن اب ہم نے یہاں پر کیا کریا simple return render کروایا اور render والے فنکشن کے اندر ہم نے دو پیرامیٹر پاس کیا first pass کیا request اور اسی طریقے سے second جو ہماری template کا نیم تھا وہ pass کیا ٹھیک ہو گیا اب ہم یہاں پر کیا کریں گے اب ہم یہاں پر جو ہماری جو template ہے ہم html template ہے ہم اس کو data pass کریں گے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پاس یہاں پر ہم نے simple html template کو call کیا ہوا اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ہمارا home function کے اندر ہم نے simple base root html کو render کروایا ہوا ہے تو ہماری پاس یہ ہے base root html اب ہم یہاں پر کیا کریں گے جو ہماری base root html اس کے اندر data pass کریں گے data pass کرنے سے پہلے میں آپ پر سب سے پہلے تو اپنے server کو run کر لے تو ہمیں یہاں پر simple loading ہوئی اور اس کے بعد میں پاس یہاں پر یہ جو ہمارا address آ رہا ہے تو اسے پہلے سے کرتا ہوں copy اور اپنے browser میں اسے کر لیتا ہوں paste تو میں نے آپ پر simple address کو کر لیا ہے paste تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے کہ ہمارا home page display ہو رہا ہے اسی طریقے سے اگر ہم یہاں پر simple type کریں slash about تو ہمارے پاس یہاں پر ہمارا about page display ہوگا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے کہ یہ ہے ہمارا about page اب ہم یہاں پر جو ہماری pages ہیں اس کے اندر ہم data پاس کریں گے data کس کی مددہ سے پاس کریں گے ہم data پاس کریں گے views کی مددہ سے تو آئیے سار سے پہلے ہم چلتے ہیں views کے اندر تو یہ ہے ہمارا views dot py کے نم سے جو file ہے وہ اب ہم یہاں پر اس کے اندر سار سے پہلے data پاس کریں گے اب ہم یہاں پر data simple پاس کریں گے as a context context بسیکلی ایک مشہور کی variable ہے آپ یہاں پر اس context نام کے variable کو کچھ بھی name دے سکتے ہیں اب سوال یہ پہ دوتا ہے کہ ہم یہاں پر جو ہمارا data ہے وہ کس form کے اندر پاس کریں گے ہم یہاں پر جو ہمارا data ہے وہ ہم پاس کریں گے dictionary کی form میں مجھے معلوم ہے کہ آپ کو dictionary کے بارے میں معلوم ہوگا dictionary کے اندر بیس کے لئے ہمارے پاس keys اور values کا پیئر ہوتا ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پر key کیا role play کریں گے اور values کیا role play کریں گے اسے پہلے میں یہاں پر ایک variable لے لیتا ہوں سمپل میں یہاں پر سمپل پاس کر دیتا ہوں context میں نے یہاں پر سمپل پاس کر دیا ہے context اور اس کے بعد میں نے یہاں پر لے لی ہے dictionary dictionary کے اندر سب سے پہلے میں یہاں پر longer key key کے اندر مجھے معلوم ہے کہ سب سے پہلے single code کے اندر ہم key کی value پاس کرتے ہیں یا key کو جو بھی name دینا چاہیں کے اندر سمپل پاس کر دیتا ہے تو میں نے یہاں پر اس سمپل پاس کر دیا ہے حمزہ اب مجھے معلوم ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر جو name ہے وہ basically میری key ہے اور اسی طریقے سے جو حمزہ ہے وہ ہے میری value اسی طریقے سے میں آپ کو یہاں پر record data لے لیتا ہوں تاکہ اس سے آپ کا concept اور بھی زیادہ کیلئے رہا ہوں مجھے معلوم ہے کہ آپ یہاں پر تھوڑا confuse ہو رہیں گے کہ یہاں پر اس کے اندر کی کیا ہے value کیا تو اسی ویاسے میں یہاں پر record کی لے لیتا ہوں age کے name سے اور میں اس کی یہاں پر value set کر دیتا ہوں 70 sorry 17 ہے یہ اب مجھے کیا کرنا ہے اب مجھے یہاں پر جو میرا data ہے میں نے اس سے پاس کرنا ہے اپنی template کو تو میں اپنی template کو پاس کرنے کے لیے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو میرا render والا function ہے اس کے اندر میں نے first parameter set کیا ہوئے request اسی طریقے سے second parameter ہے base.html اسی طریقے سے میں ہاں پر third parameter کیا پاس کروں گا جس dictionary کے اندر یا جس variable کے اندر ہمارا data story میں simple وہ پاس کر دوں گا تو مجھے معلوم ہے کہ ہمارا data story آپ پر simple context نام کے variable میں تو یا context dictionary کے اندر تو میں نے ہاں پر simple اپنے اس template کو یہ context پاس کر دیا ہے ٹھیک ہو گیا تو فرینڈز اس طریقے سے ہم نے جو ہماری base.html اس کو data پاس کر دیا ہے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہماری base.html یہ file ہے اب ہم اس کے اندر اس data کو access کس طریقے سے کریں گے ہم یہاں پر اس data کو access کریں گے اس کی key کی مدد سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے کہ ہم نے کی set کی ہوئی ہے name اور age اب ہم یہاں پر اس key کی مدد سے اس data کو access کریں گے تو for example میں ہم پر simple pass کر دیتا ہوں key کے اندر name تو آئیے سب سے پہلے save کرتے ہیں save کرنے کے بعد run کرتے ہیں run کرنے کے بعد میں پر سب سے پہلے جاتا ہوں اپنے home page کے اندر فرنڈز میں نے جان کر کے آپ یہاں پر name کا variable سیمپل وہ type کر کے دیا تھا اب ہم یہاں پر یہ سمجھیں گے کہ ہم کس طریقے سے جو ہمارا dictionary کے اندر سے data آرہا ہے اسے access کریں گے ہم اس access کریں گے ہم کچھ symbol ہوتی ہیں ان کی مددہ سے کے میری key value name تو میں نے simple type کر دیا name اب میں یہاں پر سب سے پہلے اپنے page کو کروں گا refresh تو جیسے میں نے پر اپنے page کو refresh پر دیکھ سکتے میرے پاس name کی جگہ ڈسپلو رہا ہے حمزہ کیونکہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پر dictionary کی سکتے ہیں جو ہمارا context variable کی تھی ہم پر سیکنڈ کی 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 تھی تو ہم پر سیمپل پاس کر دیں گے ایج تو ہم نے پر سیمپل ٹائپ کر دیا ہے ایج کیونکہ اب ہی میں پر دیکھ رہا ہوں ہاں میں پاس یہاں پر سیکنڈ کی تھی تھی ایج تو HTML ٹیمپلیٹ ہے اس کو ڈیٹا پاس کر سکتے ہیں تو میں آج کی ویڈیو کو واپس ہمارا اس کرتا چلو کہ کس طریقے سے ہم ڈیٹا کو پاس کر سکتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم ویلیو اس کے پیر فرسٹ ہماری کی تھی نیم اور اس کی ویلیو تھی ہم دا اسی طریقے سے سیکنڈ ہم آئے پاس کی تھی ایج اور اس کی ویلیو تھی سیونٹین تو جب ہم نے پر اسے پاس کے ہر رینڈر کے فنکشن کی مدد سے تو ہم 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 پاس جو ہمارا اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہم سیمپلی کی کو ٹائپ کر کے تو اپنے ڈیٹا کو ڈیسپلی نہیں کروا سکتے تو فرنڈز ہم یہاں پر جو ہماری سائن ہے اس کی مدد سے ہم پر اپنے ڈیٹا کو ڈیسپلی کروا ہے والی ویڈیو کے اندر ہم ڈیٹا بیس کا یوز کریں گے اور ڈیٹا بیس سے جو ہم ڈیٹا ہے وہ اپنے ویوز میں لائیں گے ویوز میں لانے کے بیس بی بی بی